اسلام علیکم فریڈ سا آج کی ویڈیو آپ کو دینے والا ہوں آئی زیت کریشن کی ویڈیو ایڈیٹنگ ایکزیمل فائل تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کا بھی زیادہ انٹرسٹ ہوں گھنے والے اور اسی اکاؤنٹ کا نام اس قائل ایڈیٹ سے ہے جو بھی آپ سمجھے وہ آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو اپن کر لینے جو بھی سٹیپس ہے ایکزیمل فائل کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا چھوٹی ویڈیو ہوگی اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو اپنے کلی کر دینے اور آپ نے اپنی ویڈیو کو سلیکٹ کر لینے جو بھی آپ نے ویڈیو سلیکٹ کرنے تو یہاں سے سب سے پہلے تو میں اس ویڈیو کو سلیکٹ کرتا ہوں اسے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اینلائزنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تھوڑی سی سی سیٹنگ آئی کی وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو الائٹ موشن میں لے کے جاؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ ایک زیمائل فائل یوز کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس لئے آپ ون ایٹی بی سیلٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے وہاں پہ ایشو نہ آئے ٹھیک ہے ون ایٹی بی یہاں آپ ٹوکے رکھنا ٹھیک ہے آپ نے ٹوکے رکھنا ہے یہاں میں ون ایٹی بی سیلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ایمیج کوالٹی آپ نے پورٹریٹ انہینسمنٹ پوری رکھنی ہے ٹھیک ہے انٹی شیک اس کو آپ نے آہ اتنا ٹھیک ہے لو پہ رکھ دینا یعنی کہ ایک رکھ تو یہاں پہ جو آپ کی اے اے ریپیرنگ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہنٹر پیٹسنٹ ہو جائے گی آپ کو میں جا کے آلائیڈ مشملے بتاؤں گا کہ کیس طرح سے ایک زیمین فائل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنٹر پیٹسنٹ کمپلیٹ ہو جو کہ اے ریپیرنگ ٹھیک ہے جو ہم نے سیٹنگ کیا وہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگلتی سے آپ آپ نے یہاں پہ ون ایٹی بھی سیٹ کر دیا اور آپ ٹو کے کرنا چاہتے تھے فور کے کرنا چاہتے تو یہاں پہ اپشن پہ کلک کر گئے اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب اس ویڈیو کو سیف کرنے تو آپ نے یہاں پہ افٹر والے بٹن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اور یہاں اوپر سیو والے بٹن پہ کلک کرنے کوئی زیادہ ٹائم ہے کہ آپ نے اون کر دینا ہے اس کی تھوڑی سی سیٹنٹھ 잊ھ کہ وہ بھی آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو اب بھو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے پلس والے ایک ایکن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے سوری جو یوز کرنے کا méthode میں نے آپ کو بتانا تھا ٹھیک آپ نے میں اس کو اس طرح سے تینوں کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بہت ساری لوگوں کو اس کو یوز کرنا بٹھوں گا ٹھیک ہے پیچھے آپ نے اور یہاں پلس والے ایکن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے پلس ایکن پہ کلک کرنے گا یہاں پہ اس ریشو کو سیلٹ کرنے کیونکہ جو ویڈیو میں نے یہ ونگ اپلیکیشن سے ایکسپورٹ کے ٹھیک ہے وہ اس ریشو میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے create project کے option پہ آپ نے click کر دینے ٹھیک ہے اور یہاں پہ add آئے گا یہاں پہ آپ نے simple back کر دینے بیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پلاس والا ایکن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے میڈیا کے option پہ کلک کرنے وہ ویڈیو سیلٹ کر لینے جو ونگ اپلیکیشن سے آپ نے smooth بنائے اے repair کیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں اس option پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اس option پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے paste layer کر دینے ٹھیک ہے موسم تھوڑا خراب ہے background میں واہی ساری ہوگی یہاں پہ ہوا چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ سرے لوگ کیا کہتے ہیں آپ جو ایکزیمل فائل دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ اس ratio میں ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے دوسرے ratio میں use کرنے آپ دیکھو یہ ایک بڑا ratio ہے یعنی ڈک ٹوک ratio ہے اور جو ایکزیمل فائل تھی وہ four by three کے ratio میں ٹھیک ہے تو اس لیے اب آپ کو use کرنا بتاؤں گا آپ نے first layer کو select کرنے اوپر three dot پہ کلک کرنے اور یہاں پہ stretch یا پھر fill composition area کر لینے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوسری layer کو select کرنے اوپر یہاں پہ اور یہاں پہ fill composition area کر لینے ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے third layer کو select کرنے three dot پہ کلک کرنے fill composition area کر لینے آپ نے اس طرح سے اس کی setting کرنی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو اس طرح setting کرنی نیتی تو آپ نے composition area بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اوپر three dot پہ کلک کرنے اور stretch to composition area ٹھیک ہے یہ بھی select کر سکتے ہیں یہ select کریں گے تو صرف اسی ویڈیو کے اوپر effect آئے گا تو ٹھیک ہے یہ rounded rectangle ہے تو اس لیے میں نے fill composition area کی ہے ٹھیک ہے یہاں مجھے پتہ آپ کو سمجھ نہیں ہاری ہوگی لیکن پھر بھی آپ نے اس کو fill composition area کر لینے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں xml فائل یہاں پہ لگ چکے اور جو setting کرنے وہ دیکھ لینے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے first layer پہ کلک کرنے یہاں پہ اپنے effect پہ آنا اور copy background کا effect یہاں پہ disable ہوگا یہاں پہ اپنے iq button پہ کلک کر کے اس کو enable کر دینے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اوپر والی یہ لیار ہے ٹھیک ہے یہ والی اس کو آپ سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے effect پہ آنا effect پہ آنے کے بعد یہ سیچوریشن کا ہے ٹھیک ہے سیچوریشن والا یہ effect بھی disable ہوگا اس کو اپنے enable کر لینے ٹھیک ہے enable کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل iz creation کی طرح ہماری ویڈیو بن چکی ہے یہاں پہ میں کچھ face دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ اس طرح کی color grading تو ہے نہیں اس لئے میں میں نے آج بڑی ساری ویڈیو لگائی ہے اور یہاں پہ میں اس کو ویڈیو کے end تک لے جاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ face وغیرہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں friends یہ آپ face دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شہین شاہ فریدی کا اور یہ شداب خان کا ٹھیک ہے تو کچھ اس type کی آپ دیکھ سکتے ہیں iz creation والی ویڈیو بن چکی ہے اور iz creation کی طرح اگر آپ watermark چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو password بتا دوں اس کا password ہے four ٹھیک ہے four time four four time four اوپر لکھا ہوا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا اس کا password ہے جیسے آپ link کے اوپر کلک کریں گے description میں ٹھیک ہے آپ سے یہ password پوچھے گا تو آپ نے four time four لگا دینے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو xml file مل جائے گی ٹھیک ہے اور اگر اس کا watermark add کرنا چاہتے ہیں جیسے circle میں watermark add ہوتا ہے iz creation کا ٹھیک ہے وہ بھی یہ والی left والی ویڈیو دیکھ کیا آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے friends امید کرتا ہوں یار ویڈیو یہ والی اچھی لگے گی اچھے لگے تو ویڈیو کو لگی کرنا چینل کو subscribe کر دینا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ